بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس کلپ میں ایک غیر شادی شدہ صحبی رسول کا تذکرہ کریں گے روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک صحبی رہتا تھا جو غیر شادی شدہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحبی تو شادی کیوں نہیں کرتا از کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شادی نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ کہ اگر شادی کرتا ہوں تو آپ کی خدمت سے دور ہو جاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ میں غریب آگئی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خموشی اختیار فرمائی اور چند روز بعد میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحبی تو شادی کیوں نہیں کرتا اس نے وہی دونوں جواب عرض کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خموشی اختیار فرمائی اس صحابی نے دل میں یہ وعدہ کیا کہ اگر تیسری مرتبہ مدنی کریم آقا علیہ السلام شادی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں ضرور اپنی رضا مندی زہر کروں گا تو چند دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے میرے صحابی تو شادی کیوں نہیں کرتا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ میری شادی کروا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا کہ تم فلان قبیلے کے پاس چلے دیو اور ان کو کہو کہ اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دو اور ان کو میرا کہنا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس نے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں نکاح کیسے کروں تو مدنی کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایک گھٹلی کے برابر سونا جمع کرو اور اس صحابی کو دے دو اور یہ نکاح کرنا چاہتا ہے صحابہ نے سونا ایک اٹھا کیا گھٹلی کے برابر اور اس کو دے دیا اس صحابی نے نکاح کیا اور وہ سونا حق مہر میں ادا کیا جب نکاح ہو گیا تو دوسری صبح میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا کہ اے میرے صحابی تیرا نکاح ہو گیا ہے اب تو ولیمہ کر عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ولیمہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اے صحابہ بکری لاؤ میرے مدنی کریم آقا کے حکم کے مطابق بکری لائے گئے اور اس کا ولیمہ کیا گیا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی پر جو زور دیا یہ شادی کی اہمیت اور فضیلت کی روشن دلیل ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین مطین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی کریم آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہ نبی آمین